اسلام علیکم ناظرین آئے نظر آلتے ہیں آج کی اہم خبر پر آج کے ہماری یہ خبر ہے کوویڈ 19 کو لے کر ناظرین کل ہمارے تلنگانہ اسٹیٹ میں پندہ سو پچاس کونہ وائرس کے پاؤزیٹیف کیسز کو پایا گیا بروتری ہوتے ہی جا رہی ہے ہمیں اتیاد بروتنا ہے خود کی افاظت خطو کرنا ہے مہی پر ہم آپ کو بتا دے اے 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 مائم کے ایمیل سی آلی جنافر یازو لسن افنڈی نے ڈبیگبورا اربن پرائمری سنٹر میں جا کر کوویڈ کا ٹیسٹ کروایا لیکن شکر ہے رحمد اللہ ان کو جو ہے نیگیٹیف آیا مہی پر باریشتر اسٹ الدین عویسی نے کوویڈ کے تعلق سے خاص کر کے ایک بیان دیا انہوں نے کہا کہ مہجد میں ہمیں بارت کو جا رہے ہیں تو ہمیں سوشل ڈیسنس رکھنا بہت ضروری ہے خاص کر کر جمعہ کے دن جمعہ کے دن بڑے بزرگ لوگ بھی آ کر مہجد میں نماز ادا کرتے ہیں ہمیں بڑے بزرگ لوگ کا لحاظ کرنا چاہیے کیونکہ ان کو یہ بیماری بہت جل پکڑتی ہے اس طرح سے باریشتر اسٹ الدین عویسی نے کہا جو کہ بلکل صحیح بات ہے ہمیں بھی چاہیے کہ خود کی بھی افاظت کریں اور آکے والوں کی بھی افاظت کرنا ہمارا فرض ہے تو آئیے اسٹ الدین عویسی کیا کہتے ہیں ہم آپ کو سناتے ہیں صدر محترم نقید ملت علیہ حاج بیریشتر اسٹ الدین عویسی صاحب کی ہدایت پر پچھلے دو تین دن سے تمام مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ داران اپنے اپنے حلقوں میں انٹیجن ٹیسٹ کروا کر لوگوں میں بیداری پیدا کر رہے ہیں تاکہ جو لوگ ٹیسٹ کرا لیے تاکہ جو ہے آگے ان کو جو ہے بہتری ہوتی ہے تو میں تمام سے گزارش کروں گا کہ آپ تمام جو ہے اسے استفادہ اٹھاتے ہوئے اپنا ٹیسٹ کروا لیجے یہ کوئی پریشانی حیرت کی ضرورت نہیں ہے آج الحمدللہ دبلپورہ بلدی حلقی کے اتدائی صدور بچمول میرے ہم تمام نے یہاں پر ٹیسٹ کر آیا الحمدللہ سب کو نیجیٹیو آیا تو میں آپ تمام سے خائز کرتا ہوں یہ جہاں جہاں اپنے خریب میں یو پی اسی ہسپٹل سے دوم میڈ ہسپٹل وہاں پر جو ہے اپنے ٹیسٹ کروا لیجے ایک اور بات جو میں تمام عراقی نے بلدیہ کو بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ جمعے کی نماز میں اتنی وہاں پر کوئی سوشل ڈسٹنسنگ نہیں ہوئی بہت سے مساجد میں اور لوگ پہلے کی طرح کھندے سے کھندہ ملا کر کئی مساجد میں نماز پڑھ رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے اس سے وائرس بڑھے گا اس سے لوگ بیمار ہوں گے اس سے ہمارے بزرگ کا انتخال ہو سکتا ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم مساجد کے ذمہ داروں کو ہی بتائے کہ جمعے کے دن آپ لوگ مسجد کے کارپیٹس تو بہت سے جگہ الحمدللہ نکالے جا چکے ہیں پھتر پر پڑھئے اور دور دور رہ کر پڑھئے یہ پھر گھس کر جا کر وضو کا انتظام نہیں ہونا وضو کا انتظام کروارے بیٹ الخلا بند ہونا چاہیے بات جگہ بیٹ الخلا کھل چکا ہے یہ نہیں ہو سکتا یہ بھی ذمہ داری مندلس کے راکی نے بندیا کی ہے کہ آپ اس کو دیکھیں لوگوں کو سمجھائیں اور اچھے طریقے سے پورے اخلاص کے ساتھ پورے آداب کے دائرے میں رہ کر پوری نیک نیتی کے ساتھ آپ عوام کو سمجھائیے یہ بہت ضروری ہے آپ کو اور اگر آپ کے وارٹ میں آپ کے محلے میں جو کوویٹ کے پیشنٹس تھے جن کو سمٹمز تھے اور الحمدللہ اللہ نے ان کو سہت دے دی ان کو وہ سہتیاب ہوتے ہیں تو ان کو ترغیب کریے کہ ذرا جا کر آپ اپنا پلاسما دیجئے اپنا خون دیجئے کیونکہ جب اللہ نے آپ کو شفا دے دی خدرت نے آپ کی جان کو بچایا تو خدرت نے آپ کو جسم میں ایک دوا کو بھی پیدا کر دیا کہ ہو سکتا کہ آپ کے اس پلاسما سے جو لوگ آج بیمار ہیں جو لوگ آج موت کے خریب جا رہے ہیں ان کو بچا سکتے ہیں تو یہ چیزوں پر آپ کو اور ہم کو غور کرنا بہت ضروری ہے ایون ٹاؤنشپ کی ایک اور نئی پیشکش جہاں گیر پیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب جو کہ بلکل 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 آبادی سے لگا ہوا بینگلور ہائیوے سے صرف ساڑھے پانچ کلومیٹر بیٹی روڈ سے لگا ہوا تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ پانچ لاک پچاس ہزار میں سوگز کا پلوٹ ایون ٹاؤنشپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے آج ہی تشریف لائیں اور ایون ٹاؤنشپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں آفیس ایٹ پیلر نمبر 235 اپوزیٹ فشریز ڈپارٹمنٹ راجندر نگر ہائدر آباد موسیقی